کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا علی زندگی میں اچانک سے مصیبتیں کیوں آتی ہیں تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے یاد رکھنا ان نو چیزوں سے اچانک مصیبت آ جاتی ہے اور اللہ نراز ہو جاتا ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی وہ نو چیزیں کونسی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلا اپنی بیٹی کو گالی دینا دوسرا اللہ کی مخلوق کے لیے دل میں بغز رکھنا تیسرا مہمان کو دیکھ کے تلخ رویہ اختیار کرنا چونتا ازان کے وقت کام میں مصروف رہنا پانچوا ماں باپ کی اکل کو حکیر سمجھنا چھٹا نماز کے بعد دعا نہ مانگنا ساتوہ کھڑے ہو کر پانی پینا آٹوہ دستخوان پہ زور زور سے ہسنا نوہ وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے جو انسان یہ نو کام کرتا ہے تو اللہ اس انسان سے ناراض ہو جاتا ہے اور یوں اس کی زندگی میں اچانک سے مصیبتیں آنے لگتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکل مند اپنے آپ کو پست رکھ کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے اپنے راز کو اپنے تکھی رکھو کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے تمہارا غلام ہے اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے سبر کرو مقصد تک پہنچ جاؤگے کبھی نہ گنا کمال نہیں مگر گر کے سمل جانا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا موتاج نہیں ہو سکتا سبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو بھی آسان بنا دیتا ہے جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراں سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے لباس بہت قیمتی پہن کر بزار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اس بزار میں ان کا کفن بھی موجود ہے تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان جب لوگ تجھ پہ مٹی دال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ